پاکستان کے الیکشن ہونے بھی تیس دن باقی پڑے ہیں اور اس الیکشن کا سب سے بڑا ٹاسک یہ رہا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح الیکشن میں جانے سے روک دیا جائے اس کی پارٹی کو توڑ دیا جائے اس کے جتنے بھی کاغذات نامزلگی جمع کروانے والے لوگ آئے ہیں ان کو یا تو ٹورچر کیا جائے یا ان کو اٹھا لیا جائے یا ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندگان کو گرفتار کر لیا جائے یعنی کہ ہر وہ کام کیا جاتا رہا کہ جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بیک فٹ پر رکھا جا سکے الیکشن میں نہ آنے دیا جائے اس کو نہ اہل کروا دیا گیا مقدمات کروا دیا گیا اس کو جیل میں ڈال کے رکھا ہوئے یہ سب کچھ کرتے رہے اور یہ سارا کام کرنے کے اندر جو چند شخصیات ملوث تھیں بڑی بڑی شخصیات ملوث تھیں ان کے اندر سے ایک شخصیت جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ عمران خان کو تو میں نے آگے آنے ہی نہیں دینا اب وہ شخصیت استیفہ دینے چاہ رہی ہے یعنی کہ جس نے عمران خان سے سب سے زیادہ دشمنی رکھی تھی اب وہ شخصیت اپنے اس کام سے بیک فٹ پر جانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی نوکری بچانے کے لیے استیفہ دینے کے اوپر آگے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ وہ استیفہ دے گا یا وہ اس کے استیفہ کی بات ہو رہی ہے تو یقین جانی ہے یہ اس سے بھی بڑا استیفہ ہے اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں سکندر راجہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس قسم کی ڈسکیشن چل رہی ہے مگر جس بندے کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین جانی ہے کہ یہ ایسے سمجھے کہ ایک جڑ تھی جو جڑ کٹ چکی ہے یعنی کہ عمران خان کے خلاف استعمال نولیوانی جو سب سے بڑی طاقت تھی اب وہ اس کام سے علیدہ ہونے جا رہی ہے جو عمران خان کو گھر بھیجنے کی خواہش رکھتا تھا وہ خود اب گھر جا رہا ہے اچھا اس کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ ہفتے کے دن یوزیلی پاکستان کے اندر نہیں کھلتی ہیں مگر آج ایک بہت بڑا فیصلہ متوقع ہے شام تک کیونکہ اب جو سیچیشن بن چکی ہے یہ سیچیشن ایسی ہے کہ الیکشن کے دن اندہائی سر کے اوپر آ چکے ہیں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کیا گیا اس کے نتیجے کے اندر پھر جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے الیکشن کے حوالے سے وہ ریزلٹس بھی سامنے نہیں آ سکے یعنی کہ الیکشن کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا الیکشن کو کس طرح سے جو ہے وہ روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو کیا جا رہا تھا آج شام تک اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آنے کی امید کی جاری ہے اور پھر جو پوری دنیا کے اندر اس وقت خان کا ایک پیغام پہنچ بڑھ چکا ہے خان کی ایک بات پہنچ چکی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح اس کے خلاف بھی میدان میں آئے تھے وہ جو ایکانومیسٹ کے اندر خان کا قالم چھپا تھا اس کے خلاف یہ میدان میں آئے تو پھر ان کو وہاں سے بھی بہت بوری طرح شکست کا سامنے کرنا پڑا رسوائی کا سامنے کرنا پڑا وہاں سے بھی یہ مزید بیزت ہو گئے ہیں یہ بھی سارا معاملہ جو ہے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو سناؤں گا مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلہ وزیراعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا کے اندر ہمیشہ کی طرح شامل ہونا چاہئے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آمیت ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسفرڈ چینل بگا فیکس اب ناظرین نے کہاں ہیں ناظرین نے کہاں بھی کچھ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو یہ خبریں بتائیں اس سے پہلے ایک دو خبر اور آپ کو زنا دیتا ہوں کہ جو یہ خبر سامنے آئی کہ جی ایک تقریب ہوئی اور اس کے اندر آسی والی سرداری صاحب جائے بھگدار مچنے کے نتیجے کے اندر وہ زخمی ہو گئے ہیں اب ان کا ایسے موقع کے اوپر زخمی ہونا یعنی کہ کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور الیکشن روکنے کے حوالے سے جو کام کیے جارے ہیں جس طرح سے باتیں بنائی جاری ہیں جیسے مولانا فلو ریمان کہا چکے ہیں میری پارٹی کو خطر ہے میری جان کو خطر ہے پھر ڈیرس مل خان کے اندر ان کی فائرنگ کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی تھی تو اب اسی طرح یہ جو آسی والی زرداری ہے بھگدر کے اندر یہ زخمی تو ہو گیا ہے لیکن اس کے حوالے سے اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ اس کو زیادہ چوٹے وغیرہ نہیں آئی تھی یعنی کہ معمولی رگڑیں شگڑیں ہی آئی تھی اور اللہ کا شکر ہے یہ اس موقع کے اوپر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا جائے گی جی آسیف زرداری کو کچھ نہیں ہوا ورنہ پھر الیکشن کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑنا تھا اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے پھر اس کے کھٹائی میں پڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے اگر خدا نہ خواستہ آسیف علی زرداری کو کچھ ہو جاتا یا وہ کسی بھی طرح کسی بھی یعنی کہ اس کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا یا اس کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر الیکشن بھی خطرے میں پڑ جاتا اچھا اب یہ جو ریٹرننگ آفیسرز تھے جنہوں نے دھڑا دھڑ پاکستان دریقے انصاف کے جو کاغذات نامزدگی تھے جو ریٹر کیے تھے اب الحمدللہ سو کے قریب ایسے ہیں پاکستان دریقے انصاف کے MNAS کی MPS کے جو کینڈیڈیٹ سے ان کی جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں ان کو منظور کر لیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دس جنوری سے پہلے پہلے پاکستان دریقے انصاف کے پچانوے فیصد تک جو کاغذات نامزدگی تھے وہ سارے منظور کروا لیے جائیں گے اور یہ پلان کا حصہ نہیں تھا ناظرین اکرامی یہ پلان کے اندر نہیں تھا کہ جی کاغذات نامزدگی پہلے جائیں اگر کاغذات نامزدگی منظوری اتنی آسانی تھے کرنے تھے تو پھر سوچئے کہ پہلے کیوں اتنی زیادہ بدنامی پاکستان کی ہوتی رہی کہ جی وہ دیکھیں بندے پکڑ کے گربانوں سے پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے لوگ تھے پھر جس قسم کی اس کی ویڈیو سامنے آگئی تھی دس جمشید دستی کی ویڈیو سامنے آگئی تھی اتنی بدنامی اٹھانے کے بعد اگر ان لوگوں نے اسی طرح کاغذات نامزدگی پھر اتنی آسانی سے یہی پچانوے فیصد لوگوں کے منظور کرنے تھے تو پھر وہ بدنامی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پلان میں نہیں تھی کہ اس طرح سے سو کے قریب جو لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو عدالتوں ہیں انہوں نے اکسپٹ کر لی ہیں پچانوے فیصد لوگوں کے کاغذات نامزدگی دس جنوری تک اکسپٹ ہو جائیں گے تو یہ اب عدالیہ اور پاکستان کی بڑی شخصیات ہیں یعنی کہ یہ جو سارا کچھ اور ہے نون لیگ جو ہے اب یہ سامنے آئے گی عدالیہ کے اور یہ نون لیگ جو ہے یہ پھر سے اسی طرح پروپوگنڈا کرنا شروع کر دے گی اسی طرح سے یہ اب دون امری کرنا شروع کر دیں گے جی عدالتیں جو ہیں یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں اسی طرح ان کی اوپرن الزام لگانا شروع کر دیں گے اب جو کل قرارداد منظور ہوئے یعنی کہ پچیس کروڑ عوام کو چوبیس کروڑ عوام کو پھدو لگانے کے لیے وہ دس بارہ بندے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن نہیں کروانا اور پاکستان کے مستقبل کو دو پر لگانے کے لیے انہوں نے جی جی لیکن اتہائی گھٹیا اور چیپ قسم کی کوشش کی ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس قرارداد کے بارے میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں کہیں الیکشن کمیشن کی اور دوسرے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے تو زیادہ بات پہلے نہیں کر رہے تھے لیکن جب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ تو اب کوئی ویلیویبل نہیں ہے تو اب الیکشن کمیشن جی اس کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے جارے ہیں یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ یہ الیکشن رکھ جائے اور جو قاضی صاحب ہے اب ان کا یہ بڑا سخت امتحان ہے کیونکہ اگر قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے سینٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے قرارداد منظور کیا اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس اسمبلی کے اندر اور بھی بہت کچھ منظور ہوتا رہا ہے نیب کیسز وہاں سے ختم کیے جاتے رہے ہیں نیب کی جو ایف آئی کے کیسز سے وہ ختم کیے جاتے رہے تو پھر ان کو بھی کیوں ہو جانی کہ اگر تو یہ ان کی ویلیو ہے کہ جی ٹھیک ہے ان لوگوں نے دس بندہ چودہ لوگوں نے فیصلہ کر لی اور ایسے ہی ہونا چاہیے تو پھر اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی جو ہماری کابینہ ہے یا پاکستان کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یا جو ہمارے سینٹرز ہیں یا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں پھر یہ کیا مطلب یہ اس سائٹ سے بھی ہو جاتے ہیں اس سائٹ سے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اب یہ جو سچیشن ہے جو کازی صاحب ہیں آپ ان کے اوپر بڑا سخت امتحان ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں سو ہمارے تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنواز شریف کی تاہیات نہ اہلی تھی وہ بھی ختم کر دی جائے گی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریڈ زون سے استیفہ آیا ہے جس اسٹیفے کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی وہ آیا ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کا کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن جو ان کے درمیان پہلے بھی تو تو میں ہمیں ہوتی رہتی ہے سیکٹری نے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے اسٹیفہ دے دیا تھا اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی اور الیکشن چیف الیکشن کمیشن کی جو تو تو میں میں ہمیں ہوئی ہے اس نے جتنا خان کے خلاف پروپاگنڈا کیا تھا جس طرح سے اس نے خان کے خلاف جو کام ہے یعنی کہ اپنی ڈیوٹی ہے وہ کی تھی یہ عمران خان کے اب یہ دیکھیں کہ یہ اب گھر جانے والا ہے کیونکہ اب اس کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور پھر عمران خان کو گھر بھیجنے کا جو جس سب سے زیادہ ذمہ دار تھا جس کی سب سے زیادہ خواہش ٹھیک ہے جی عمران خان الیکشن سے باہر ہو جائے دیکھیں کہ وہ ہی ہمیں گیم سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے جو عمران خان کا سب سے بڑا دشمنت اب یہ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی جو ادلیا ہے اس کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بلے کے نشان کے اوپر اب تک کوئی ڈسکیشن کوئی بات کوئی بحث کوئی ڈیویلپمنٹ سامنے نہیں آسکے حالانکہ نواز شریف کی نا اہلی قدم کرنے کے لئے دھرالے سے جو کیسیز ان کو سنا جا رہا ہے اور پھر ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور پھر فیصلے دیے جا رہے ہیں پٹیشنے دائر کی جا رہی ہیں پھر جو کمانین تو ان کو موطل کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کے اوپر بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے اور جو بلے کا نشان تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے بارے میں سرویس اس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پیمرہ پیمرہ کو کہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے لوگوں کے سروی نہیں ہونے دینے انتاظہ لگائی یہ عوام کی آواز تک کو دبانا چاہتے ہیں یہ عوام کی آواز سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سروی نہیں ہونے چاہیے یہ کہتے ہیں عوام کی آواز سامنے نہ آجے کیونکہ جب بھی مائک لے کے کوئی بندہ ہے وہ باہر نکلتا ہے انکر باہر نکلتا ہے تو جہاں سے بھی آواز ہو جس سے بھی پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو ووڈ دیں گے عمران خان کو سپورٹ کریں گے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو آگے لے کر آئیں گے ہر جانیم جب عمران خان عمران خان اورینون لکھ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے اپنے حلقوں کے اندر جب لوگوں نے جا کر وہ بڑے بڑے جو صحافی ہیں ان لوگوں نے جب لوگوں سے جا کر پوچھا ہے تو انہوں نے وہ نیا پاکستان کا جو انکر ہے بڑا زبردست کام کر رہا ہے وہ جہاں جہاں گیا ہے پاکستان کی امام جب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے عمران خان کے بارے میں بات کر رہی ہے تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی نیندے تو یہاں سے اڑی ہوئی ہیں اور اتنی بڑی سیاسی پارٹی کے بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری سپورٹ جو ہے اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اب تک کوئی کاروائی سامنے نہیں آسکے کوئی سماعت سامنے نہیں آسکے لیکن نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چیف جسیس سب کہہ چکے ہیں کہ جی جو مافی ہے اس کا کونسپٹ اسلام میں ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جب بندے کو اللہ ماف کر دیتا ہے تو ہم ایسا کہ اس کے لیے کیوں مافی کی طرح واضح بند کر دیں تو جب یہ سیچیشن چل رہی ہے تو اب اس سیچیشن کے اندر اندازہ لگائیے کہ پھر پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ کتنا صاف شفاف ہوگا یہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پھر اس الیکشن کو ابھی دیکھیں وہ عمران خان کا سگا قزن ہے وہ جیو کے اوپر آ کر تجزیہ کرنے والے وہ کتنے زبردست طریقے سے اب وہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نظر آتے ہیں کہ جیو یہ جو پاکستان کے یہ جتنے بھی نون لیک تھی میڈیا تھا یہ سارے لوگ تھے یہ الیکشن کمیشن تھا عدلیہ گنشرا بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی سب کام کی جانے کے باوجود بھی عمران خان کا راستہ نہیں روک پائے ہیں عمران خان عوام کے دلوں میں ہے عوام کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال پائے ہیں یہ ان کے لئے سب سے بڑی پریشانی سب سے بڑی ٹینشن ہے اور واحد ٹینشن یہ ہے کہ جس کا اتفاس توڑ نہیں ہے یہ آئین کو مطل کر کے عمران خان کی محبت عوام سے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں یہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت نہیں نکال سکتے ہیں یہ اس کے کینڈیڈیٹس کے کاغذاتِ نامزدگی چھین کر عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت نہیں نکال سکتے ہیں یہ ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی توڑ نہیں ہے یہ جو قوانین ہے وہ بھی موطل ہو سکتے ہیں پاکستان کے جو اندر آئین ہے ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے پاکستان کی عدالتوں کو بھی بدنام کیا جا سکتا ہے رسوہ کیا جا سکتا ہے مقار گراہ جا سکتا ہے ان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور عمران خان کی جیت اور عمران خان کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہمیں پھر آسمان سے بات دے کرتے نظرات ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے ملک کے حالات کے اوپر ہم فرمائے اور ہمیں اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو ہماری فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تک کہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور ہمیں سپورٹ ملتی رہے